ایسی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بیٹھ کے تلاوت کے لئے تو آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ نہیں اللہ نے ان میں سے کسی مقصد سے قرآن کو نازل نہیں کیا ہے اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے انسانوں کی ہدایت کے لئے لیکن اللہ نے اس کو اتنی عظمتیں اور برکتیں دی ہیں کہ جب اسے ہدایت کے لئے گھر میں لاؤ گے تو تمہاری صحت کا ذریعہ بھی بنے گا تمہارے گھر میں برکت کا دریعہ میں بنے گا تمہاری عمر بھی لمبی کر دے گا تمہاری حفاظت بھی کرے گا تو اصلی مقصد قرآن ہدایت ہے نہ کہ تعویز بنانا ہدایت ہے نہ کہ مردے پہ پڑھنا مگر ہمارے یہاں جیسے قرآن ہی کا مصرف بدل گیا تعویز اس سے بنایا جائے مردے پہ اس کو پڑھا جائے مسافر کی حفاظت اس سے کی جائے عیسیٰ لسواب کے لئے تلاوت اس سے کی جائے قبروں پہ جا کے وہ پڑھا جائے میں کہ نہیں کہہ رہا غلط کر رہے ہیں مگر یہ اصلی مقصد نہیں ہے کبھی اگر اٹھتا ہے تو ان کاموں سے اٹھتا ہے قرآن ہم نے کب اٹھایا ہے کہ اس سے آج ایک کوئی اچھی بات سیکھ لیں جو اللہ نے لکھی ہے